الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف لامرہ کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بئذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للكافرین من عذاب شدید الَّذین يستحبون الحیات الدنيا على الآخرة وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا عَنْ أَخْرِسْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذُقُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَعْذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحم کرنے والا ہے سورة ابراہیم مکی یتن سورة ابراہیم ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سورت کے اندر میں باون آیتیں ہیں ساتھ رکو ہیں اور اس سورت کا نام سورة ابراہیم اسی لئے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اس لئے اس سورت کا نام سورة ابراہیم رکھا گیا پہنگی مدلسوں کے اندر میں ہم بتایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ جدد انجد ہے یعنی بڑے دادا ہے عربوں کے بھی یہ دادا ہے بنی اسرائیل کے بھی اور بنی اسماعیل کے بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر میں رہتے تھے اللہ کی حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج جہاں پر مکہ مکرمہ موجود ہے وہاں بسانے کے لئے حکم دیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کو اپنا وطن اور اپنا مقام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسراک اسماعیل کے اولاد کو عرب کہا گیا بنی عرب بنی اسماعیل اور اس حق کے بیٹے یاکوب اور اسرائیل زبان کے اندر میں یاکوب کو اسرائیل کہا جاتا تھا تو یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی یاکوب اور بنی اسرائیل کہا جانے لگا تو گیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو قسم کی ہوئی ایک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بنی اسماعیل جن کو عرب کہتے ہیں اور یہ پہلے دن سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرمائی اس دن سے لے کر آج تک عربوں کی درمیان میں اور یہودیوں کی درمیان کے اندر میں پہلے دن سے لڑائی اور جگڑت یہ چل رہا ہے اور آج تک یہی لڑائی چل رہی ہے اس لئے اس سال ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ سور ابراہیم ہے سور ابراہیم کے بعد میں سور بنی اسرائیل ہے ان دو صورتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو قواموں کا تذکیرہ کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور موجودہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو روایت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کے طور پر بیان فرمائی ہے اس کو بھی کچھ عرب عورت کے سامنے عرض کیا جائے اس لئے سور ابراہیم کا انتخاب کیا گیا اور سور ابراہیم کو تفسیر کے لئے پسند کیا گیا یہ مقتصر وجہ تسمیہ تھی سور ابراہیم کو سور ابراہیم کیوں نام رکھا گیا ابراہیم علیہ السلام کا ان سورت کی ان آیات میں اور اس سورت کے اندر میں تذکیرہ ہونے کی وجہ سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہائید رحم کرنے والا ہے الف لام را اگلی مجلسوں کے اندر میں بتایا تھا کہ یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں جتنے بھی سورتیں ہیں اور ان کی سورتوں کی سورو کے اندر میں یہ جو حروف آئے ہیں یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں الف لام میم ہے الف لام میم را ہے الف لام میم ساد ہے قاب رایا عین ساد حامیم عین سین قاب قاب مین یہ جتنے بھی حروف ہیں جو سورتوں کے سورو کے اندر میں ذکرہ فرمائے گئے ہیں یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں اللہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی حروف مقتعات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا بھی ذکرہ فرمایا ہے لیکن میں نے تحقیق کی اور دیکھا تو جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کی بات صحیح ہے لیکن کچھ ایک دو جگہ یا دو تن جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر حروف مقتعات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے لیکن قرآن پاک کا کوئی لفظ نہیں ہے کتاب کے بارے میں یا قرآن پاک کو اتارنے کے بارے میں نازل کرنے کے بارے میں کوئی لفظ نہیں ہے تو گویا اکثری طور پر زیادہ تر جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقتعات کو ذکرہ فرمایا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے اور الگ الگ الفاظ کے اندر میں جیسے قعف والقرآن مجید یہ قرآن ہی کا تذکرہ ہے الف لام مم ذالک الكتاب لا رئی بفی الف لام مم حرف مقتعات میں سے ہے اور ذالک الكتاب لا رئی بفی سمرا قرآن پاک ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے یہاں پر یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی حرف مقتعات کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا ہے ایک مسئل اور مصر عالم میں لکھا ہے کہ قرآن پاک یہ تقریباً اٹھائیس حروف سے لکھا گیا ہے حمزہ اور علیف دانوں کو اگر ایک گنیں گے اگر زبر زیر پیش ہے تو حمزہ کہا جائے گا اور زبر زیر پیش نہیں ہے تو اس کو علیف کہا جاتا ہے اس اعتبار سے عربی زبان کے اندر میں اٹھائیس حروف ہیں اٹھائیس حروف کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اٹھائیس حروف سے قرآن پاک کو مرتب کیا تیار کیا اور ان اٹھائیس حروف کے اندر میں سے چودہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقتعات کے اندر میں استعمال کیے آپ ایسے حروف کو دیکھیں علیف لامرہ کاف رایا عین سا بغیرہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف تحجی جو تقتی کے اندر میں اٹھائیس حروف ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے چودہ حروف استعمال کیے اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا یہ ایک طرف حروف مقتحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز ہے بید ہے اس لئے تمام مفسرین میں یہ لکھا ہے کہ اللہ اعلم بی مرادی ہی بی ذالک اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتا ہے بعض لوگوں نے اشارہ اور قینائے کی طور پر جو کچھ لکھا ہوا ہے لیکن محققین مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ایک مصری عالم نے اس کے بر میں لکھا کہ 28 حروف کے ذریعہ سے لکھا گیا قرآن تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو سنتے ہو سناتے ہو سمجھاتے ہو سمجھتے ہو اور اس کے سارے احکام کو تم جانتے ہو اور مسائل کو تم ثابت کرتے ہو انہیں 28 حروف میں سے چودہ حروف کے ذریعہ سے لکھے گئے یہ حروف مکتہات اس کی مراد کو ہی نہیں جانتا تو گوہ یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے یہی 28 حروف ہیں جس کی ذریعہ سے قرآن پاک کو لکھا گیا تھا انہیں 28 میں سے صرف چودہ حروف کو اللہ تبارک و تعالی نے حروف مکتہات کے اندر میں استعمال فرمایا لیکن اس کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اسی طرح سے یہ قرآن پاک یہ چیلنج تھا عربوں کے لئے بھی فصہد اور بلاغت کے اعتبار سے ویقتت ہوتا کے اعتبار سے کہ اس جیسا قرآن لے آؤں یا اس جیسے دس صورتیں لے آؤں یا ایک صورت لے آؤں یا ایک آیت لے آؤں عرب لوگ نہیں لاسکے فصہد اور بلاغت اور عربی زبان کی جاننے کے باوجود تو یہ بھی ایک چیلنج تھا اور حروف مکتہات کے بعد میں قرآن پاک کا تذکیرہ کرنا کتاب کے لفظے سے قرآن کے لفظے سے یا کسی اشارہ اور قیناہ کے ذریعے سے یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ اگر تم واقعاتا عربی زبان کی فصہد اور بلاغت کے جاننے والے ہو تو تم اس کا معنی اور مطلب بیان کرو لیکن اس کی مراد اور مطلب کوئی جانتا نہیں ہے یہ حروف مکتہات کے بارے میں مقتصر عرص کیا اس سے پہلے والی مجلسوں کے اندر میں ابھی عرص کیا گیا تھا تو الف لامرا کے بعد میں کتابن انزلنا ہو ہی لئی کا یہ کتاب ہے انزلنا ہو ہی لئی کا ہم نے اس کو آپ کی طرف نازی کیا پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن پاک کو اتارنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر انزلنا کا لفظ استعمال کیا اور کہیں پر نزلنا کا لفظ استعمال کیا انزلنا کا معنی ہے کسی چیز کو ایک دفعہ یک بارگی ایک ساتھ اتار دینا اس کو انزلنا کہتے ہیں اور نزلنا کہتے ہیں دیرے دیرے اتارنے کو دینوں لفظ قرآن پاک کے اندر میں استعمال کیے گئے اور دونوں کا معنی اور مطلب صحیح بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن پاک لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر لیلت القدر نے رمضان کی مہینی کے اندر میں پورا کا پورا قرآن پاک اتار دیا سور رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں قرآن پاک کو اتارا گیا یعنی لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن پاک ایک رات کے اندر میں اتار دیا پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے زورت پڑھتی گئی مکہ مکرمہ میں تیرہ سال اور مدینہ منورہ کے اندر میں دس سال مضموط اور پر تیس سال کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا نَحْنُ إِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یہاں نَزِّلْنَا کا لفظہ ہے نَزِّلْنَا کا معنی ہے دیرے دیرے اتارنا آہستہ آہستہ اتارنا یا تھوڑا تھوڑا اتارنا الْفْ لَا مْرَا اس کے مراد اللہ بہتر جانتے ہیں کتاب ان ایک کتاب ہے کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں ہے اس لئے کہ قرآن پاک سے پہلے بھی کتابیں نازیل کی گئی توراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داہود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتابیں نازیل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتابیں نازیل کی گئی سمیف آدم علیہ السلام پر بھی اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ اور بھی صحیفیں نازل کیے گئے عبرہم علیہ السلام پر بھی صحیفیں نازل کیے گئے قرآن پاک کے اندر میں تذکیرہ موجود ہے صحف و ابراہیم و موسیٰ ابراہم اور موسیٰ کی صحیفیں تک کتابوں سے مراد کوئی تورات زبور انجل وغیرہ یہاں پر نہیں ہے کتابوں سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے اور اس کی دلیل اور اس کی نشانی اور عالمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اندیریوں سے اجالوں کی طرف نکالیں آپ لوگوں کو اندیریوں سے روشنیوں کی طرف نکالیں کتابوں ایک کتاب ہے انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا الہی کو آپ کی طرف اب ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو الہی کو آپ کی طرف آپ کے پاس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہ کتاب ہے اس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا لِتُخْرِزَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النِّور تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات سے اندریاں سے نور کی طرف اور روشنی کی طرف بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے لوگوں کے رب کے حکم سے الى سُرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد عزیز زبردست غلبہ والا طاقت والا اور تعریف والا کی راستے کی طرف اللہ اللذی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْض وہ زبردست اور طاقت والا اور تعریف والا اللہ ہے اللذی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْض جس کے لئے ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں کے اندر میں ہیں وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَبِیقٍ اور ولاقت ہے کافروں کے لئے کفر کرنے والوں کے لئے انکار کرنے والوں کے لئے مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ سَتْتَ عَذَابٍ کی ذریعہ سے اللَّذِينِ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدِّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ کافرین اور منکرین وہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں عَلَى الْآخِرَتِ آخِرَت کو چھوڑ کر وَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَبَغُونَ مَا عِوَجَا اور اللہ کے راستے کے اندر میں قجی اور ٹیڑا پھنکو تلاش کرتے ہیں اُلَائِكَ فِي ضَلَالِ اُمْبَعِيدِ وَيُمْرَكُلُوایِ گُمْرَهِ کے اندر میں ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی کہ آپ کے اوپر میں یہ قرآن کیوں اتارا گیا اَنْزَلْنَانُ عِلَيْكَ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو اتارا یہ تو خریجا ناسا مِنَا ظُلُمَاتِ الٰن نُور تاکہ تم لوگوں کو اندیریوں سے روشنیوں کی طرف نکالیں ظُلُمَات یہ ظُلْمَتُن کا بہوچن ہیں بہوچن سی اندیریوں اور نور نور روشنی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع انوار آتی ہے انوار نور کی جمع یہاں عجیب و گریب چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جہاں اندیرے کا تذکیرہ کیا اندیرے کو ذکرہ کیا وہاں پر جمع کا سیگہ لائے بہوچن کا لفظ لائے اور جہاں روشنی کا تذکیرہ فرمایا وہاں پر واحد کا سیگہ لائے ایک وچن کا سیگہ لائے اس پر علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ظلمات اور ظلمت اور اندیریاں یہ ایک قسم کی اندیریاں نہیں ہوتی یا ظلمت اور اندیرہ ایک قسم کا نہیں ہوتا دنیا کے اندر میں سورج کے چھپ جانے کے بعد رات کا اندیرہ چھا جاتا ہے رات کے وقت تک اندر میں چاند کے چھپ جانے کے بعد رات میں بھی اندیرہ ہو جاتا ہے یا سیتاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی اندیرہ ہو جاتا ہے چاند اور سیتاروں کے ہونے کے باوجود اگر بادل چھا جاتے ہیں تو بھی دنیا کے اندر میں اندیرہ ہو جاتا ہے یہ ظاہری طور پر یہ اندیرہ ہے اور دوسرا اندیرہ ہے باطنی طور پر اندرونی طور پر جو اندیرہ ہوتا ہے وہ اندیرہ کفر کا ہے وہ اندیرہ شرک کا ہے وہ اندیرہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا اندیرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف خلاف سنت کام اور عمل کرنے کو ہی اندیرہ اور ظلمت کہا گیا بہت سی طرح کی ظلمات اور اندیریاں ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات کا سیگہ لبزہ استعمال کیا بہو وچن کا لبزہ استعمال کیا اور نور اور روشنی صرف جو قرآن اور حدیث کی ہے یا نور اور روشنی صرف اللہ کے حکام کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورانی اور پاکیزات طریقوں کی ہے اس لئے نور کا لبزہ جو ہے واحد کا اور ایک وچن کا استعمال کیا گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا اس کو اسی آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکرہ فرمایا انزلناہو الیکا لیتو خریزن ناسا تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگلے زمانوں کے اندر میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر میں بیجی گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا زمانہ بھی محدود رکھا ان کا ایریا بھی محدود رکھا ایک وقت کے اندر میں ایک جگہ کے اندر میں دو دو تین تین نبی ہوتے تھے جیسے کہ حضرت نیہ نیسر کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارم علیہ السلام دونوں بھائی ہیں ایک ہی گھر کے اندر میں دو دو نبی ہیں اس طرح سے ملک سام کے اندر میں حضرت عبراہم علیہ السلام اور نوت علیہ السلام عبراہم علیہ السلام چچا ہوتے ہیں اور نوت علیہ السلام بتیجے ہوتے ہیں دونوں ایک وقت کے اندر میں نبی تھے اسی طرح سے مدین کے اندر میں حضرت سوہب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام داماد ہوتے ہیں سوہب علیہ السلام سوسر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود علاقہ دیا تھا لیمٹیٹ ایریا اور دعوت اور تبلغ کا جوان ابھی محدود تھا لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنا کر کے بھیجا عالمی نبی کا مطلب یہ کہ عالم جب تک عالم یعنی دنیا دنیا جب تک باقی رہے اور دنیا جہاں تک موجود ہے اور دنیا کے اندر میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مجرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا لی تخرجن ناس 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 یہاں پر ناس مرد پوری دنیا کے لوگ ہیں دوسری عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لبزہ استعمال کیا گیا تو وہ قوم کا لبزہ استعمال کیا گیا قوم کا لبزہ استعمال کیا گیا جگہ جگہوں کے اندر میں یہاں قوم کا لبزہ نہیں ہے یہاں ناس کا لبزہ ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے عالمی طور پر نبی ہے جگہ کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے روز زمین پر کوئی بھی بسنے والا اگر انسان ہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہے یا اگر اللہ کی وجود کا بھی انکار کرنے والا ہے تو وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے امت کی دو قسمیں امت دو طرح کی ہوتی ہے ایک امت وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور ایمان لائے اور اللہ اور اللہ کی رسول کو اور اللہ کی نازل کیوں کی کتابوں کو جو مانتے ہیں مسلمان ایمان والے جو کہلاتے ہیں یہ امت یہ امت اجابہ ہے جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کی رسول کی بات کو مانا یہ امت اجابہ ہے اور دوسری امت یہ امت دعوت ہے یا امت دعویٰ کہلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعانے کے لئے امت ہے ماننے والوں کے لئے بھی نبی ہیں اور جو آپ کو اور اللہ کو نماننے والے ہیں ان کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو روی زمین پر جو بھی انسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور امت اجابہ ماننے والی جو امت ہے اس امت اجابہ کی ذمہ داری امت دعویٰ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اور اسلام کو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہنچانا ہے جس کو دعوت اور تبلیغ کہا جاتا ہے تو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی ڈمی بنا کر کے بھیجا کتابون انزلناو الیکا یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں مِنَقْ ظُلُمَاتِ اندیریوں سے روشنی کی طرف اب پہلے جیسا کہ آرز کیا گیا کہ ظُلُمَات یہ بہو وچن ہے جمع کا سیگہ ہے اور اس کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اس اعتبار سے آپ معنی نکالیں کہ اندیری سے روشنی کی طرف کفرہ سے ایمان کی طرف اور بدعات سے سنت کی طرف شرک سے توہید کی طرف اور نافرمانی سے اطاعت کی طرف معاصیت سے اطاعت کی طرف اللہ کی وجود کو نہ ماننے اور انکار کرنے سے اللہ کی وجود کو ماننے کی طرف بہت سے معنی اس کے ہو سکتے ہیں تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ظُلُمَات اندیریہ سے جو ہے نور کی طرف روشنی کی طرف بِعِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ سُرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ آگے والے آیت کے اندر میں ایک شک اور یہ شوبہ پیدا ہوتا تھا کہ اندیریہ سے روشنی کی طرف نکالنا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی حالانکہ ابو طالب جو آپ کی چچا تھے اور آپ نے یہ چاہا کہ موت کی وقت کے اندر میں کلمہ کان کے اندر میں پڑھ لیں لیکن وہ پڑھ نہ پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنز اور دم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ جن کو ہدایت دینا چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت ہدایت کے دو مطلب ہیں ایک ہے ہدایت کا معنی راستہ بتانا راستہ بتانا اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں اور دوسرا جو منزل مقصود ہے جس آدمی کو جس جگہ کے اوپر میں جانا ہے اس منزل مقصود تک پہنچا دینا اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں تو منزل مقصود تک پہنچانا ہدایت یہ اللہ کا کام ہے منزل مقصود ہدایت کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا یہ صرف اللہ کا کام ہے اسی وقت جب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنَا حْبَتَ آپ جن کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہے آپ نہیں پہنچا سکتے آپ جن کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہے آپ جس کو اسلام کی دولت سے نوازنا چاہے نہیں کر سکتے آپ کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہو راستہ راستہ بتلانا ہے راستہ بتلانا ایک آدمی ایک آدمی کو آپ نے راستہ بتا دیا کہہ دے سیدھے جاؤ پھر داہنے جاؤ پھر سیدھے جاؤ پھر بائیں جاؤ پھر ایسے مورف اور پھر یہ آئے گا وہ آئے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی پھٹک جا دیں بھول جاؤ اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنے سے پھٹک جاتا ہے تو نبیوں کا کام جو ہے راستہ بتلانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے اسی لئے سورہ کنھب کے اندر میں بھی آتا ہے لعلک باقی اور نفس کا عالی اللہ یکونو مؤمنین کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر ڈالے گھوٹ گھوٹ کر کے آپ ختم کر ڈالے رو رو کر کے ختم کر ڈالے اس بات کی اوپر میں کہ یہ مکہ کے مشرقین اور کفار ایمان میں ہلاتے اس لئے کہ ایمان کی بہلت سے نوازنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبضِ قدرت کے اندر میں نہیں تھا اللہ کی قبضِ قدرت کے اندر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے ہی رہتے تھے گم کے اندر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے مانگتے رہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر میں نہیں ہے ظلمات سے اندیریہ سے نور کی طرف نکالنا یا کفرہ سے اور شرکہ سے ایمان کی طرف نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضِ قدرت کے اندر میں نہیں ہے اس لئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا بِعِدْمِ رَبِّهِمْ آپ اندیریہ سے روشنی کی طرف جو نکالوگے یا کفرہ اور شرکہ سے ایمان اور توہید اور اخلاص کی طرف نکالوگے تو آپ کا کام نہیں ہے بِعِدْمِ رَبِّهِمْ یہ لوگوں کے اور ان کے پروردگار کے حکمہ کی وجہ سے ہوگا الہ سراط العزیز الحمید سراط کا معنی راستہ عزیز کا معنی زبردست گلبہ والا حمید قابل تعریف جس کی تعریف کی گئی ہو تعریف جس کی کی گئی جو گالب ہے اس کے راستے کی طرف ان کے پروردگار کے حکمہ سے آپ اندیریہ سے روشنی کی طرف اور کفر اور شرکہ سے ایمان کی طرف آپ نکالتے ہو دعوت دیتے ہو اللہ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زبردست اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کہ جس کے لئے وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانے کے اندر میں ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر میں ہیں وَوَلُّ لِلْقَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ اب یہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی کتاب کی خاصشت بھی بیان فرما دی اور جس نبی کے اوپر میں کتاب نازل فرمائی اس کی ذمہ داری بھی بیان کر دی اور کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا کہ ساری لوگوں کو دعوت اور تبلغ کی محنت کے ذریعے سے اللہ کی دین کے اوپر میں لانا ہے اسلام کے اوپر میں لانا ہے اللہ کو ماننے والا ان کو بنانا ہے اب ظاہر بات ہے کہ مکہ کے مشرقین اور کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلغ کا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ان آیات کی شکل کے اندر میں نازل کرنا شروع کر دیا اور مکہ کے مشرقین اور کفار نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلاقت ہے کافروں کے لئے انکار کرنے والوں کے لئے کیا حلاقت ہے من عذاب صدید ان کو سکتہ عذاب پہنچے گا جو قرآن کو نہ مانے جو اللہ کو نہ مانے جو اللہ کے نبی کو نہ مانے اور اللہ کے نبی کے بتاہیے طریقوں کو نہ مانے تو اس کے لئے وَوَلِّم لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِدْ کافر اور کافرین عام طور پر کافر کا جو لفظ ہے وہ جب بولا جاتا ہے تو گیر مسلم مرار لیا جاتے ہیں کافر کفر کا معنی ہے چھپانا اور کفر کا معنی ہے انکار کرنا کافرین انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں زمین کے اندر میں کھیتی کے کام کرنے والے جو دانہ بارس کے زمانے سے پہلے زمین کے اندر میں ڈال دیتے ہیں گیہوں ہیں کپاس ہے طور ہے وغیرہ جو ڈال دیتے ہیں قرآن پاک نے ان کو بھی کافر کہا کافر کا معنی ہے چھپانے والا چونکہ یہ دانہ زمین کے اندر میں چھپا دیتا ہے اور حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ کھیتی کرنے والا آدمی اپنے رب سے تجارت کرتا ہے اپنے رب سے جو ہے بیاؤ سیرہ تجارت اور بزنیس کرتا ہے زہر بات ہے کہ بیاؤ سیرہ میں تجارت کے اندر میں کبھی نفع ہوتا ہے اور کبھی نقصان ہوتا ہے گھر کے اندر میں من دو من آنات جو پڑا ہوا تھا جو کھانے کے قابل تھا جس کو ہم کھا سکتے تھے اس کو زمین کے اندر میں ڈال دیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر میں سے کوئی کیڑے مکوڑے وغیرہ کھا گئے یا کوئی پرندے اس کو کھا گئے یا باہر اس برسیور اتنی برستی رہی کہ وہ جو آنات جو ڈالا ہوا تھا وہ خراب ہو گیا سڑ گیا نقصان ہوا اور کبھی یہ اکتا بھی ہے تو ایک دانہ جو ہے وہ سات سو دانوں کو اگاتا ہے قرآن پاک نے جو ہے صدقے کی مثال دی ہوئی ہے تو کبھی نفع ہوتا ہے اور کبھی نقصان ہوتا ہے اس لئے حدیث شریف کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیتی کرنے والا آدمی اللہ تعالی سے تجارت کرتا ہے سوادہ کرتا ہے تو اس کو بھی کافر کہا گیا کافر کو کافر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نشانیاں رکھی ہوئی ہے کائنات کی پہلے مجلس کے اندر میں بتایا تھا کہ اللہ کی وجود پر اور اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والی بتلانے والی نشانیاں دو ہیں ایک آیت ایک قرآنیاں ہیں قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس کو آدمی پڑھے اور اس کو سمجھے اور گورہ فکر کرے اور دوسرا جو ہے انپڑ آدمی ہے چاہے پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن کائنات کی یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تعالی کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے اللہ کی وجود کو بتلانے والی ہے سورج کا وقت مقرر پر نکلنا پھر وقت مقرر پر گروہ ہو جانا رات کا آنا دین کا آنا سورج کا نکلنا سورج کا گروہ ہو جانا ٹھنڈی کی زمانے میں ٹھنڈی بارش کی زمانے میں بارش یہ وغیرہ جو نظام چلتا ہے ہواوں کا پانی کا وغیرہ کا اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے آدمی کو گورہ فکر کرنا چاہیے اور پھر ان چیزوں کی پیدا کرنے والی کو ماننا چاہیے اس لئے کائنات کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہونے کے باوجود اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے جو ان کو کافر کہا گیا وَغَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ غَيْل ہے حلاقت ہے انکار کرنے والوں کے لئے سکتہ عذاب کا غَيْل کا معنی حلاقت کا بھی آتا ہے اور غَيْل کا معنی جہنم کے اندر میں ایک وادی ہے ایسی وادی ہے کہ جہنم روزانہ چالیس مرتبہ اس سے یہ پناہ مانتی ہے ایسی اس وادی کو بھی غَيْل کہا گیا وَغَيْلٌ لِلْمُتَفِّفِينَ وَغَيْلٌ لِلْكُلِّهُمَزَةِ اللُّمَزَةِ تیسویں پارے کے اندر میں بھی ہے تو یہ حلاقت اور بربادی اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةِ کافرین اور منکرین کس کو کہتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا دنیا عربی لفظہ ہے ہم عربی اور گزراتی اور اردو کے اندر میں جو دنیا کہتے ہیں دنیا عربی لفظہ ہے قرآن نے بھی استعمال کیا حیات الدُّنِيَا دنیاوی زندگی حیات یعنی زندگی يَسْتَحِبُّونَ کا معنی ہے پسند کرتے ہیں اکتیار کرتے ہیں عَلَى الْآخِرَةِ آخِرَت کو چھوڑ کر انکار کرنے والے وہ ہیں تو سب سے پہلی بات یہ مکہ کے مشرقین اور کفر کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخیرت کی دعوت دی توحید کی دعوت دی اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی قرآن اور حدیث کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا تو آخیرت کو چھوڑ دیا اور دنیاوی زندگی کو پسند کیا ایک بات دوسرا وَوَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے تھے ان کو یہ مکہ کے مشرقین اور کفرار روکتے تھے تو یہ دو صفتے پائی گئے ان کے اندر وَأَبْغُونَ عَيْوَجَا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اور لائے ہوا راستہ اس کے اندر میں ٹیڑا اپن تلاش کرتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کے اندر میں یہ جو ممکرین تھے وہ کوئی نہ کوئی بھول نکالنا چاہتے کوئی نہ کوئی عیب لگانا چاہتے نقدہ کرتے جرہ کرتے یہ تین صفات ان کے اندر میں پائی جاتی ہے مولانا مبتی صفی صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر میں لکھا ہے کہ یہ حال مکہ مکرمہ کے کافیروں کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں پہلی حالت یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ دنیا کو پسند کرتے تھے آخرت کے مقابلے میں دوسرا وَأَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے تھے تیسرا وَأَبْرُبُونَ مَعِوَجَا اللہ کے راستے کے اندر میں ٹیڑا پن تلاز کرتے تھے یہ مکہ کے مشرقین اور کفار کے اندر میں تین صفاتیں پائی جاتی تھی مبتی محمد صفی صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ تین صفات اس امت کے کسی ہی آدمی کے اندر میں اگر پائے جائیں گے تو یہ یہ جو ہے منافق کہلائے گا کسی نے کسی درجی کا اس کے اندر میں نفاق ہے یہ کہا جائے گا سبھی سب پاکستانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایمان والے کے اندر میں اگر دنیاوی زندگی کی محبت پائی جائے آخرت کے مقابلے میں مطلب یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور عمل کوئی چھوٹا جا رہا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو دنیاوی فائدہ کے خاطر وہ عمل کو چھوڑ دے اور دنیاوی کام کے اندر میں لگا رہے تو یہ دنیا کو ترجیح دینا ہے آخرت کے مقابلے کے اندر میں یہ بات اگر پائی جائے کسی ایمان والے میں اور اللہ کے راستے سے اگر کوئی آدمی روکنے والا بنے اور دین کے اندر میں قرآن میں احادیث میں اور علماء کرام کے بتا ہوئے احکام اور مسائل کے اندر میں اگر کوئی ٹیڑا پن تلاش کرے تو وہ سمجھو کہ کسی نہ کسی درجی کے اندر میں اس کے اندر میں نفاق پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائک فی ضلال باعید یہ لوگ کھنی ہوئی دور کی گمراہی کے اندر میں جن کے اندر میں یہ تین صفات پائی جائیں اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں نبی بنا کر کی بیزہ عام نبی بنا کر کی بیزہ زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اگلو انبیاء علیہ السلام میں یہ صفت پائی جاتی نہیں تھی تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیرہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِنْ اور ہم نے نہیں بیجا کسی بھی رسول کو إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مگر اس کے قوم کی زبان کے اندر اس کے قوم کی زبان کے ساتھ یعنی جس قوم کے اندر میں جس نبی کو اللہ میں بیجا تو اس زبان کا وہ نبی جاننے والا تھا علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوت علیہ السلام جو حضرت عبرائیم علیہ السلام کے بتیجے تھے یہ دونوں چچا اور بتیجے عراق کے رہنے والے تھے عراق سے سفر کر کے یہ لوگ ملک شام کے اندر میں آئے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام نے ملک شام ہی کے اندر میں اپنا وطن بنا کر کے وہاں پر شادی بھی کی تھی اور وہاں کی جو مقام جو زبان تھی وہ بھی ان کو آتی تھی مقام زبان بھی انہوں نے سیکھ لی تھی تو اگرچہ ان کی جو زبان تھی عراق والوں کی زبان فارسی زبان تھی لیکن یہاں ملک شام کے اندر میں جو شامی زبان تھی وہ شامی زبان بھی انہوں نے سیکھ لی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر انہی کی زبان کے اندر میں احکام اور آیات اور کتابوں کو نازل فرمایا اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِغْبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ نبی ان کے سامنے بیان کرے اور ان کے سامنے ظاہر کرے لیکن ظاہر بات ہے کہ ابھی سورت کے شروع کے اندر میں بتلایا کہ ہدایت کا دینا یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَحْدِي مَنْ يَشَاءُ پھر اس کے بعد گنرہ کر دیتا ہے اللہ تعالی جن کو چاہتا ہے اور اللہ تعالی منزل مقصود تک پانچا دیتا ہے جن کو چاہے جیسے مکہ کے مشرقین اور کفاد نے مطالبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چان اس چان کے اگر دو پکڑے ہو جائے تو ہم تمہارے اوپر میں ایمان لاؤے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی اس لئے کہ معجیزہ کا ظہور نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کرامت کا ظہور ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ اللہ کی قبض و قدرت کے اندر میں ہوتا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ چان کی طرف انگلی کی ذریعہ سے اشارہ کرے آپ نے اشارہ کیا چان کے دو پکڑے ہو گئے اور کافی عرصے تک ہی رہا اور باہنے سے جو سفر کے اندر میں جو لوگ گئے ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی دیکھا لیکن مکہ کے مشرقین اور کفرار بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے دور کہنے لگے کہ آت پتہ صلاح کے تم بڑے جادو گھر بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو یہ معجیزہ جو شکل کمر کا تھا چان کے فٹنے کا تھا کسی کے لئے گمراہی کا سبب بنا اور کسی کے لئے ہدایت کا سبب بنا فَيُبِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَعَ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَحْدِ مَنْ يَشَعَ اور اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور ہے وہ بڑا گلبہ والا اور بڑا حکمت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے اور آپ کے علاوہ جو دوسرے نبی تھے ان کو محدود علاقہ محدود زمانہ دیا گیا تھا ان میں سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکیرہ فرمایا وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِنَا اور تحقیق کے ہم نے بیزا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ ہمارے معجزات کے ساتھ اَنْ اَخْرِزْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ اپنی قوم کو نکالے ظلمات اور اندیروں سے جو ہے نور کی طرف روشنی کی طرف انشاءاللہ آئندہ کل عرض کی عرض آئے گا اَنْ این آئی ن graffiti اُخْرِزْشُونَا وَقْرَزَى two موسیقی